صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہوگی اسلام میں صرف لو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے اللہ تعالیٰ کیا تفاخر سوائے جنگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناو آن ورڈز یوٹیوب، گوگل پاڈکاسٹ، ایپل پاڈکاسٹ، سپاٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹین ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یوٹیوب، گوگل پاڈکاسٹ، ایپل پاڈکاسٹ، سپاٹی فائی اور تمام دوسے پلیٹ فارمز کے اوپر موسیقی 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 جائیں گے دو فارمز ہیں ایک فرائیڈی لیکچرز والا ہے اور ایک ینگر میریڈ والا ہے جو لوگ بھی پنڈی اسلام آباد کے پی گجر خان واکینڈ ٹیکسلا اور نیر وائی ایریاز کے ہیں جو فیزیکلی اسلام آباد آ سکتے ہیں وہ اس فارم کو جا کے فیل کریں اور اس فارم کو فیل کریں تاکہ آپ لوگ فیزیکلی ایونٹ ہمارا جوائن کر سکیں ایونٹ انشاءاللہ ہم نے سیپٹیمبر میں کرنا تھا لیکن وہ لوکیشن کوئی اچھی سے رینج نہیں ہو سکی تو اب کچھ ہمیں اچھی لیڈز مل گئی ہیں تو انشاءاللہ ہم اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں یہ کریں گے ٹھیک ہے جی اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں ینگ اینڈ میرٹ کا سشن ہوگا اسلام آباد میں تو سارے لوگ جائیں ابھی ابھی فارم فیل کریں کہاں پہ جانا ہے جی میں بار بار آپ کو یہی ریمائنڈ کراؤں گا آویرسنصیر.com slash join آویرسنصیر.com slash join یہ کمنٹس میں ہیں تکبیر مسلسل والوں نے بھیج بھی دیا ہے آویرسنصیر.com slash join تو وہاں پہ ہم ایک تو ٹاک بھی ہوگی اس کے بعد آپ لوگ live question answers بھی کر سکیں گے اور سینہ بسینہ جو ملاقات ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے برکت بھی ہوتی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنے جو آپ سب کے پرسنل مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی important ہیں لیکن ایک اجتماعی مسئلہ بھی ہے ایک collective problem بھی ہے کہ ہماری society میں نکاح کو آسانی سے نہیں ہونے دیا جا رہا نکاح کو عام نہیں ہونے دیا جا رہا اپنے اپنے مسائل کو solve کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ collective بھی سوچیں گے نا اگر ہر کوئی اس معاملے کو سوچنے لگ جائے اور اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالے تو society میں ایک ripple create ہوتا ہے society میں پتہ چلتا ہے ایک عام ہونے لگ جاتی یہ بات کوئی بھی چیز آپ بار بار کریں اور زیادہ لوگ کریں اور وہ بات بھی کرنے لگ جائیں تو لوگ اس کو accept کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک زمانہ تھا ٹوٹسپیسٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی مسواق لوگ استعمال کرتے تھے یا انگلی کے اوپر نمک لگا کے دان ساف کرتے تھے اور یہ عام سی بات تھی لیکن پھر مارکٹنگ والوں نے ٹوٹسپیسٹ نام کی ایک چیز انٹرڈیوز کرائی اور اب شاید ہی کوئی بندہ ہو جو ٹوٹسپیسٹ کے بغیر دان ساف کرتا ہو ایک عام سی بات سٹینڈرڈ ہو گیا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ مسواق بھی کوئی چیز ہے یا ٹوٹسپیسٹ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے ایک سٹینڈرڈ ہے میں غلط یا صحیح نہیں کہہ رہا لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ سے ایک عام سی بات ہو جاتی ہے کومن ہو جاتا ہے ہر کوئی اس کو ایکسپٹ کرنے لگ جاتا ہے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ابھی ایک عام ہوا ہے کہ لڑکے کی بھی اور لڑکے کی بھی شادی پیرنٹس کریں گے ایک عام ہے ہر کو یہ سمجھتا ہے حالانکہ اسلام میں یہ نہیں ہے یہ ہندووں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کلچر بیلڈ ہونے کی وجہ سے ایک سوسائٹی میں بات عام ہوئی وی ہے اور اسی کی اوپر لوگ سٹینڈ لینا شروع کر دیتے ہیں اسی کو اسلام سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اسی کو غیرت کا بھی مسئلہ بنا لیتے ہیں تو جب آپ اس خیر کو عام کر دیں گے نا اس سچ کو عام کر دیں گے پھر پیرنٹس آبیس سمجھیں گے پہلے سی ذہن میں ہوگا ہاں بھئی بچی اور بچے کے پسند سے ہی کرتے ہیں نکاح ان سے پوچھا جاتا ہے پھر ہی نکاح ہوتا ہے یا وہ خود اپنی پسند بتاتے ہیں پیرنٹس کو ایکسپٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ بات بار بار کریں بار بار کریں بار بار کریں اور جو لوگ اس چیز کو مانتے ایکسپٹ کرتے ہیں وہ بوئیز آپس میں اور گرلز آپس میں فیزیکلی بھی ملیں اور اس چیز کو عام کریں سوشل میڈیا کے اوپر ان کلپس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپس کی کوئی ڈسکشن ہو وہاں پہ یہ بات ہو بلکل عام ہو جائے یہ بات کے نکاح ہوتا ہی پسند کا ہے اور یہ مارکیٹنگ والوں نے یہ چیز اتنی زیادہ کی ہے کہ بعض چیزوں کے نام ہی دیکھیں آپ برین نیمز لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا میزال کے طور پر آپ دکان پر جا کے اگر آپ کو واشنگ پاوڈر چاہیے کو کپڑے دونے والا تو آپ کیا مانگیں گے صرف دی دیں صرف دی دیں صرف کے ہوتا ہے یہ کوئی ٹیکنیکل ٹرم نہیں ہے یہ کسی کسی پاوڈر کو صرف نہیں کہتے کسی یعنی وہ سابون کو صرف نہیں صرف نہیں صرف سابون کہتے ہیں پاوڈر کو واشنگ پاوڈر کا کہتے ہیں پوڈر کہажے ہیں کچھ کہلے ہیں ڈیٹرجنٹ پاوڈر کہ особенно ڈیٹرجنٹ بار کہلے ہیں کچھ بھی کہلیں لیکن سرف کیا ہے سرف ایک بریکن سرف ایک برینڈ میں جو سرف ایکسل اب ہو گیا پہلے یہ صرف سرف ہوتا تھا 80's میں 90's میں تو انہوں نے اتنا زیادہ کہا ہے جب پاوڈر نکالا تو انہوں نے سرف 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 اتنا زیادہ کہا کہ اب نا نام ہی اس کا سرف پڑ گیا ایک عام سی بات ہو گئی ہے اس لیے جب آپ پسند کی نکاح یہ بار بار بات کریں گے نا کہ پسند کا نکاح ہی ہوتا ہے اسلام میں ہے ہی پسند کی شادی اسلام میں ہے ہی love marriage اسلام میں ہے ہی love marriage دوست اب آپ کیفے پہ بیٹھے ہیں یہی بات کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ کسی نے کلپ بنایا ہے یہی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے پوسٹ ڈالیا ہے یہی بات کر رہے ہیں انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ ڈالیا ہے یہی بات کر رہے ہیں ٹویٹ کسی نے کہ یہی بات کر رہے ہیں خانہ گھارے یہی بات کر رہے ہیں کوئی ٹی وی پر ڈراما چاہ رہا ہے ساری فیملی بیٹھی ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں تو ہوتی پسند کی شادی ہے کہ مسجد میں کسی کا نکاح ہو رہا ہے کوئی بھی میٹر ہو رہا ہے تو تب بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اسلام میں تو ہوتی پسند کی شادی ہے تبلیغی جماعت والے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میری آپ سب کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے پورے دین میں رکھی اور پورا کا پورا دین عملی طور پر ایسے آئے گا کہ نکاح کو عام کرے اور پسند کی شادی اپنے بچوں کو کرنے دیں وہ بھی یہ اعلان کیا کرے تو تعلیم میں بھی یہ بات کریں گشت میں بھی یہ بات کریں یونیورسٹی میں بھی یہ بات کریں کالیج میں بھی یہ بات کریں بچے بھی یہی بات کریں تو یہ عام ہو جائے گا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا پیرنٹس خاص کر یہ جو جنریشن ہے اسی کے اندر یہ فوراں سال ہو جائے گا صرف آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے اور عام کرنا شروع کر دینا ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے یہی سرف کی بات سے میری ذہن میں آئی تھی بات تو وہ ٹوپک سے ہٹ جائے گی بات پھر وہ پیمپر کا بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ پیمپر میں بھی یہی بات ہے اور بھی بہت ساری اس طرح کے اگزیمپلز ہیں پیمپر برینڈ نیم ہے یہ کسی اوبجیکٹ کا کسی کا کسی ٹول کا نام نہیں ہے کسی وہ یہ برینڈ نیم ہے تو آپ نے ڈائپر لینا ہوتا ہے بچے کا یہ جو پیرنٹس ہیں نا ان کو بتا ہے تو یہ پھر وہ ڈائپر نہیں کہتے یا بچوں کا وہ ڈسپوز اپل جانگیاں اس طرح نہیں کہتے وہ پیمپر دے دے دیں اچھا آپ نے کوئی اور بھی برینڈ لینی ہونا تو بھی آپ کہیں گے پیمپر دے دیں تو کہے گا کتنے والا پیمپر دیتے ہیں تو وہ پیمپر نہیں ہوگا وہ کوئی اور ہوگا آپ کو تو ڈائپر چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ ڈائپر نہیں کہتے آپ کہتے ہیں پیمپر دیتے ہیں برینڈ ہیں بار 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 ایک بات کو وہ ٹھکوں والی مثال بھی میں نے بڑی دفعہ سنائی آپ لوگوں کو کہ وہ بار بار انہوں نے ٹھکوں نے جا کے ان کو کہا کہ یہ بھیڑ نہیں بھیڑی ہے بھیڑی ہے تو وہ جو جس نے اٹھائے جس کی بھیڑ تھی نا وہ بھی پریشان ہو گیا اس نے بھی سمجھا شاید بھیڑی ہے یہ وہ چھوڑ کے باگیا ٹھکوں نے ٹھک لیا تو غلط کام ہوں یہ جتنی منی ایکزیمپل دیں یہ سب غلط ہیں اتنی زیادہ مارکیٹنگ کرنا اتنی زیادہ کوئی چیز بیچنے کے لیے اتنا بار بار اس کو ریپیٹ کرنا کہ آپ کو یاد ہی ہو جائے اور آپ یعنی آپ کے ذہنوں پر آپ کے اوپر اثر ہو جائے سوسائٹی کے اوپر اثر ہو جائے یہ غلط ہے یہ ذہنوں کو منیپلیٹ کیا جاتا ہے ہپنوٹائز ٹائپ ہو جاتے ہیں وہ غلط ہے لیکن یہ حق ہے یہ خیر ہے کہ سچ اتنا بولیں سچ اتنا بولیں حق اتنا بیان کریں کہ عام ہو جائے کوئی ذہن میں کسی کے نہ آئے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی زبردستی کریں ایسا نہیں ہوتا کہ پیرنٹس کہہ رہے ہوں کہ بھئی بہت فلان جگہ ہی کرنا ہے میں نے بچپن میں زبان دیتی تھی یہ بات ہی ختم ہو جائے تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو میٹ اپ ہم رکھ رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگر یہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے ہمارا میٹ اپ یانگ اڈ میریڈ والا ویسے جو ہمارے فرائیڈ والے لیکچرز ہیں وہ تو الحمدللہ اچھے ہو رہے ہیں ریگولر ہونے رکھ گئے ہیں ہر فرائیڈ کو یہاں اسلامباد میں ایک لیکچر ہوتا ہے گھنٹے ڈیٹ دو کے لیے کچھ جو قریب کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور ایک لیکچر ہوتا ہے اور میٹ اپ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی جوائن کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ویسے نسیر ڈاٹ کام سلیچ جوائن پہ جائیں تو وہاں پہ فرائیڈے لیکچرز اور یانگ اینڈ میریڈ دونوں آپس موجود ہیں تو وہ تو ریگولر ہو رہے ہیں تو یانگ اینڈ میریڈ والا ابھی ہم نے فرس ٹائم ایک فیزیکل ایبنٹ کرنا ہے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ ویکنڈ پہ ہوگا اس لئے آپ پریشان نہ ہوں جس کو چھٹی ہے یا جوب یا یونیورسٹری کالج کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ ویکنڈ پہ یہ پرابلم آپ کو نہیں ہوگا تو یہ فرسٹ ہوتا ہے انشاءاللہ اگر اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بھی ریگولر کوشش کریں گے منتلی ایک میٹ اپ وہ تھوڑا فرائیڈے کا تو تھوڑی سی چھوٹی گیترنگ ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اس کا انڈیویجول مسائل کو سولف کرنا نہیں ہے وہ تو ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ لیکن جو کلیکٹیو سوسائٹی میں ریپل کریٹ کرنا ہے نا سوسائٹی میں ایک امیج کریٹ کرنا ہے سوسائٹی میں ایک زبان زدہ خاص و عام ایک بات کرنی ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں تو ہے لاب میریج اگر آپ لاب میریج نہیں کروا رہے پسند کا نکان نہیں کروا رہے تو آپ کو جو اور کر آ رہے ہوں گے وہ کوئی ہندووں کی کوئی رسم ہوگی کوئی مجوسیوں کا کوئی چیز ہوگا وہ کوئی پھیرے ہوں گے آکے نعوذ باللہ زمان نعوذ باللہ وہ اسلام نہیں ہے اگر زور زبردستی کروا رہے ہیں وہ تو اسلام میں تو وہ زنا ہے اگر بچہ بچی ایکسیپٹ نہیں کر رہا زبردستی نکاح کروا ہے تو وہ فاسد نکاح ہے فاسد نکاح کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ریلیشنشپ ہے زبردستی کا اگر لڑکی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے پھر سمجھ میں آتی ہے بات اس نے چلو جیسے بھی ایکسیپٹ کر لیا پھر تو چلو کوئی گنجائش یا کچھ ویسے غلط ہے وہ بھی غلط ہے لیکن اگر اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا زبردستی بالکل ہوا ہے اور وہ مجبوری میں اس ریلیشنشپ میں ہے تو وہ فاسد ہے نکاح وہ نکاح ہی نہیں ہے وہ زنا ہے وہ ریپ ہوگا زنا ہوگا کوئی اور چیز ہوگی تو یہ غلط چیزیں آپ لوگ اسلام کے نام پر پروموٹ کرتے ہیں بدنام اسلام کو کرتے ہیں پھر وہ لبرل آ جاتے ہیں کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی نکاح والا معاملہ ہی ختم کرو زنا عام کرو اور یہ جو کنسنسس سیکس ہوتا ہے لڑکی لڑکا جدر مرضی مو مارنا شروع کر دیں یہ والا کام یہاں پر شروع کرو بھئی اسلام میں میرا جسم میری مرضی سب سے پہلا اصول ہے یہ اسلام کا یہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا جسم ہے آپ کی مرضی ہے کہ جس کے ساتھ مرضی نکاح والی کمیٹمنٹ کریں ہاں نکاح والی کمیٹمنٹ کر لی اب آپ نے اسلام یہ بھی ذکاتا ہے کہ وہ جو تمہاری جو وعدیں ہیں جو تمہارے اہد ہیں وہ پوچھا جائے گا سوال ہوگا تو ایک نکاح ایک اہد اہد ہے ایک کمیٹمنٹ ہے ایک پرومیس ہے وہ اس کے بعد ادھر ادھر مو نہیں مار سکتے پھر کوئی تمہاری شکل بھی نہ دیکھے لڑکی کی اور لڑکا بھی ادھر ادھر جا کے رنگل علیہ نا منا رہا ہو لڑکیوں کے ساتھ فری نہ ہو رہا ہو لڑکی اور لڑکا جب نکاح کے بندن میں بند گئے اب ان کی غلطیوں کی سزا انتہائی سخت ہے پہلے بھی سزا ہے اگر کسی نے زنا کیا تو سو کڑے سو کڑے میرے جیسا بندہ نہیں کھا سکتا اللہ نہ کرے کہ کسی سے کوئی ایسا گناہ ہو وہ تو ویسی اس کی جان نکل جائے گی وہ اتنی سخت سزا ہے لیکن اگر کوئی شادی شدہ ایسی حرکت کرے گا تو اس کے لئے سنگزار ہے تو یہ بہت بہت ہی زیادہ نا ایک ایک ایسی کمیٹمنٹ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گصہ آتا ہے اگر اس کمیٹمنٹ کے اندر خیانت ہو اس کے اندر ایک بے وفائی ہو تو اس کمیٹمنٹ کو عام کریں میرا جسم اور میری مرضی نکاح تک لے کر آئیں جب نکاح ہو گیا پھر آپ نے کمیٹمنٹ پوری کرنی ہے یہ نہیں ہے آپ کی مرضی اس طرح تو کوئی بھی دنیا کا حضور نہیں چلتا کوئی کاروبار نہیں چلتا کہ آپ نے جواب ایگریمنٹ ایک جگہ پہ کیا ہوئے اور اس کے بعد کہیں کہ جی میں نہیں آتا سیلری بھی پوری دو یہ آپ نے اگر کانٹریکٹ ایک سال کا کیا ہوئے آپ تین میں نہیں جواب کر کے کہیں میں جا رہوں پھر تو لیکل ایکشن ہوگا نا سزا ہوگی اسی طرح آپ نے کسی کے ساتھ کاروباری ڈیل کی ہے دس لاکھ ہی اور بعد میں مکر جائیں کوئی بھی کمیٹمنٹ ایسے کوئی بھی دنیا کا کام ایسا نہیں ہوتا چاہے وہ لبرل ہوں چاہے وہ انگریز ہوں یہی معاملہ نکاہ میرا جسم میری مرضی اسلام میں ہے کہ جس کے ساتھ مرضی نکاہ کرو مسلمان ہونا چاہیے کبائر میں نہیں ہونا چاہیے زانی نہیں ہونا چاہیے شرابی نہیں ہونا چاہیے یہ معاملات لیکن جب کر لے تو پھر کمیٹمنٹ پوری کرنی ہے سہم کیس ہے بزنس کا بھی دنیا کے جتنے اہد دنیا کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں یہی معاملہ اسلام کبھی ہے اسلام میں ہے ہی میرا جسم میری مرضی صرف اور صرف لڑکی اور لڑکا خود ڈیسائنڈ کریں گے اپنی پسند سے نکاح کریں گے ولی کا کام ہے کہ اس کو سپورٹ کریں گے اس کی سپورٹ کریں گے جیسے بچہ سکول میں چاہتا ہے پڑھنا تو اس نہیں ہوتا نا باقی پیرنٹس اس کے گارڈینز ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں وہ اس کی فی بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کا لنچ بھی دے رہے ہوتے ہیں اسے پیکنڈ ٹراب بھی کھا رہے ہوتے ہیں پڑھنا تو بچے نہیں ہیں پڑھاتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہی معاملہ ہے نکاح کبھی جو پیرنٹس ہیں یا جو اس کے سوسائٹی ہے اس نے سپورٹ کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ تمہاری جگہ جیسے بچے کو کہا جائے کہ تم نہیں پڑھتے تمہاری جگہ پیپر میں دیا تو نہیں دے سکتے کچھ بھی ہو جائے نہیں دے سکتے تو یہ حضاب ہے نکاح وہ خود کر اس نے اپنی پسند کا کرنا ہے اور کرنا بھی خود ہے پیرنٹس اس کے جگہ نہ چوئیس کر سکتے نہ کچھ اور کر سکتے انہوں نے اپنا نکاح کر لیا ہے ان کا ماننا یا نہ ماننا بہت سیکنڈری ہے مان جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بھی مانتے تو لڑکے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کی جگہ پر لڑکی سے شادی کر لے لڑکی کو بھی پیرنٹس کو انوالو کرنا ان کی گائیڈنس اور ان کی سپورٹ لینا بہت ضروری ہے لیکن اگر وہ بالکل ہی آگے رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور رستہ روپنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر لڑکی کے اوپر بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ سٹیٹ کو اپنا ولی دگا بنا لے جس کو ہم عرفیام میں کوڈ میریز بھی کہتے ہیں کسی وقت میں انشاءاللہ مجھے عبداللہ یاد کروائیں یہ خلا والے میٹر کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں طلاق والے میٹر پہ تو ہم بات کر چکے ہیں خلا پہ ہم نہیں کی اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کافی کنفیون چال رہی ہے مختلف مولوی آکے کہہ رہے ہیں کہ بھئی خلا کی ڈگری اگر عدالت دے دے تو وہ خلا نہیں ہوتی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مولوی کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر زرہ سٹینس اپنا کلیئر کرتے ہیں کہ وہ خلا کیونکہ یہ جا کے کورٹ سے ہی نہیں پڑتی ہے وہ بندے سے نہیں لی جاتی تو اسلام میں خلا کا کیا کونسپٹ ہے انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے کہ اس کیسے میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے تو مولوی نے یہاں تک آئے کہ اگر وہ خلا لے لیتی ہے کورٹ کے کہنے پہ اور اس کے بعد کہیوں نکاح کر لیتی ہے تو وہ جناہ ہوگا پھر اگر یہ اتنا نہیں کلپ کار دینا کہ میرا پونٹ اپنو لگے انہوں نے ایسے کیا کہ جو ڈراما چل رہا ہے وہ محبت گمشدہ میری والا تو اس کی سٹوری مختصرا بتا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ میڈیا کیا پونٹ اپ ویو شیئر کر رہا ہے اور لوگوں کے مائنڈز کے ساتھ کیسے کر رہا ہے تو انہوں نے صرف سٹوری نکال کے وہ کلپ چڑھا دیا ٹھیک ہے تو ایسے لگ رہا ہے یہ سمرائز کر دیا پورے ڈراما کی سٹوری آپ لوگوں نے بھی پسند کیا چلیں مرضی ہے آپ کی تو خیر اینیویز اچھا تو یہ بات سمجھ میں آگی کہ اس کو ہم نے نکاح کا جو کام ہے نا اس کو بالکل عام کرنا ہے اور جو بھی انشاءاللہ اس میں عصہ ڈالے گا وہ لوگوں کو زنا سے روکے گا حلال ریلیشنشپس کے طرف لے کے جائے گا اور نکاح والا ایسا میٹر ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کیا کرو کیونکہ اس سے اولاد بھی ہوتی ہے اور اولاد مفہوم میں آپ کو سمرائز کر کے صدیز کا بتا رہا ہوں اور رسول اللہ نے فرمایا بجا یہ ہے کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کسرت پر فخر کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک بائی سے فخر چیز بتائی ہوگی کہ امت مسلمہ اتنی زیادہ ہے تو یہ رسول اللہ نے بہت اپریشیٹ کیا اس چیز کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ووٹ نہیں پسند فرمائے سونا چاندی نہیں پسند فرمائی کھانا پینا یہ وہ یہ بھی صرف ضرورت کا رکھا کوئی بڑے بڑے محلات نہیں بنائے ایک چٹائی کے اوپر سوتے تھے وہ بھی کسی نے فورڈ کر دی رات کو تو رسول اللہ نراز ہوئے کہ یہ تو نرم تھی میری صحیح سے آنکھ نہیں کھلی صبحوں میں تو اتنی ساتھ کی پسند کی میٹیریل چیزوں میں لیکن ساتھ میں فرمایا دنیا اس کے مال سوری چیزوں میں سے مجھے کچھ بھی نہیں پسند سوائے پھر دو چیزیں فرمائی کیا کیا پسند ہے عورتوں کے اور خوشبو کے یعنی نکاح کرنا اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی چار سے زیادہ کی تو آپ نے بار بار نکاح کی ہے اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ وہ بھی نکاح کریں بالکل مناسب عمر میں جیسی بالیوں کو بچہ یا بچی وہ نکاح کر لیں اور اس کے بعد تعدد نکاح بھی ہونا چاہیے بھائی سولہ سترہ سال میں اٹھارہ سال میں ایک نکاح کریں پھر پتہ چلے چاکے جب تیس سال کی ہوں تو دوسرا نکاح کر لیں دوسرے کا ٹائم آ جانا چاہیے تو یہ دوسرے کے ٹائم پہ پہلا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں پہلے بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کریں ان کا نان نفقہ بھی پورا کریں اور بینیاں بھی ذرا لیاز کریں ٹھیک ہے نا یہ بدماشین چھوڑ دیں پھر اپنے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے نا اللہ نہ کرے میں نے آپ لوگوں کو واقعہ سنایا تھا میں شہروں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن اپنے اوپر جب آتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ تو پھر جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف آتی ہیں نہیں نہیں اسلام میں تو دو شادیاں بھی ہیں آپ لوگ ملٹیپل میریجز کو کیوں نہیں پروموٹ کر رہے تو دو طرح کے لوگ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں جن لوگ کو جن خواتین کو مطلب اس میں انفرشنٹلی کوئی دور آئے ہے ہی نہیں یعنی کوئی آوٹ لائرز ہی نہیں جو لڑکیاں دوسرے نکاح کو سپورٹ کر رہی ہیں جو خواتین اس کے فیور میں ہیں وہ یا تو اوور ایج ہو چکی ہیں یا ان کے ساتھ اللہ نہ کریں کوئی مس ہیپ ہو گیا ہے کوئی بیوہ ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ صرف وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ شادی کی تو بات بہت زیادہ کرتے ہیں کماریوں سے شادی کی بات بہت کرتے ہیں تو آپ ملٹیپل میریجز کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں لوگوں کو کہتے ہیں بھئی ہم کہتے ہیں لیکن میں بتا رہوں کہ یہ ان کا پوائنٹ آب ہی ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جن کے ساتھ کمی صاحب ہوا لیکن جتنی بھی کماری ہیں یا جن کے ساتھ ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا نو آوٹ لائرز میں نے نہیں دیکھا کوئی شاید کوئی ہو میری نظر سے نہ گزرا اور وہ سارے کی ساری یعنی وہ اسلام کے بھی خلاف کھڑی ہیں اللہ کے خلاف بھی کھڑی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی مردوں کو تو حوض پوری کرنی ہوتی ہے اور مردوں کو دنکاہ کے علاوہ کوئی اور سنت ہی نہیں ملی اور نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ کفریہ کلمات ہیں سارے رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہونے والے تو بالکل وہ ہوئی ہیں تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں خواتین ہیں چاہے وہ شادی شدہ ہیں چاہے وہ کماری ہیں چاہے طلاقی ہافتہ ہیں چاہے بیوہ ہیں چاہے اور ایج ہیں چاہے انڈر ایج ہیں جو بھی ہیں تمام لوگ جو اسلام ہیں ادھ خلوف السلم کافہ اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اسی میں آپ کے لیے خیر ہے یہ نہیں کہ پہلے جب اپنا مطلب نہیں نکل رہا تو اسلام کی مخالفت کر دی ملٹیپل میریجز کی تعددہ نکاح کی مخالفت کر دی اور جب اپنا مطلب آیا تو ہمائیت شروع کر دی پھر تو آپ اللہ قرآن میں بھی فرما رہا ہے کیا تو انہیں اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام کو آپ اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود اسلام کے تابع نہیں ہو رہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں دوسری بات آج ہم فرید بنی سے سنیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ دیکھیں نکاح کا تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ عام بھی ہونا چاہیے اور تعددہ نکاح بھی ہونا چاہیے اور جلدی بھی شادی ہونی چاہیے سارے کچھ ہونا چاہیے آپ یہ بتائیں کہ نکاح کرنے کے بعد خاص کر جو ینگ کپلز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ جو آپس میں ایک محبت اللہ تعالی نے خاص کر جو پسند کی شادی ہوتی اس میں ایک محبت بیلڈ ہوئی اس کی وجہ سے انہوں نے جد و جہت کر کے کوشش کر کے پسند کا نکاح کر لیا اب انہیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے اور کس طریقے سے کیا کیا ٹپس ہونی چاہیے جس سے جن کے پر عمل کر کے وہ ایک دوسرے کی امیدوں پر بھی پورا اتر سکیں اور اللہ کی امیدوں پر بھی پورے اتر سکیں اور زندگی جو ہے نا وہ خوشیوں میں گزرے اور جیسے وہ ایک پھولوں کا بستر بند سکے نہ کہیں گے کہ وہ جھگڑوں کی وجہ سے یا آپس میں آئے میس انڈرسٹیننگ کی وجہ سے وہ جتنے امان تھے وہ سارے ٹوٹ جائیں تو فرید بھائی شادی شدہ بندے زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں اچھا یہ تو ویسے صحیح تو جو جنہوں نے علم پڑھا ہوگا ہے اور جو کر رہے ہیں ان کے بھی ہوتا ہے لیکن یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ زندگی کے اندر تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ حقوق کی زیادہ تر بعد میں یہ ہو جاتے ہیں آپس میں میان بیوی کے اندر محبت میں بھی ہو جاہے بعد میں حقوق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں وہ ایکسپٹ کیا ہوتا ہے یا اپنے خواب بنائے ہوتے بنے ہوتے ہیں ہر کسی نے نا اپنے کہ ایسے ہوگا وہ میرے مطابق ایسے چلے گا میرے مطابق اور خامد نے بھی اپنے ذہن کے اندر کوئی خواب بنے ہوتے ہیں کہ وہ میری بیوی بن گی ابھی تو یہ میرے مطابق ایسے چلے گی ایسے چلے گی تو اصل میں تو ہے کہ ہم جب اپنے وہ دیکھیں گے نا مقصد کو تو مقصد ہمارا کیا ہے ہم یہاں کے تو ہیں نریاشی ہم نے یہاں سے آئے ہیں اور یہاں سے چلے جانے ہم کیونکہ اللہ تعالی جیسے کہتے ہیں نا ایلین ہیں ہم یہاں پہ کہتے ہیں ایلین آرہے ہیں ہم ایلین ہیں یہاں پہ دنیا کے اندر تو ہمارا یہ یہ جگہ ہماری رہنے کی نہیں ہے ہماری جگہ رہنے کی ہے جنت تو ہم نے واپس جنت میں جانا ہے یہاں پہ تو ہم صرف آئیں امتحان کے لئے اور یہاں پہ اللہ تعالی نے ہم کو ملایا ہے ہماری والدین کو بنایا اللہ تعالی نے اور اولاد بھی دی اللہ نے رہنے کے لئے گھر بھی بنائے اور نیمتے بھی بنائیں اللہ تعالی نے ساری تو جب تک تو ہم اپنے وہ مقصد کے اوپر رہیں گے نا جب تک ہمارا دھیان یا ہماری فکر اس کے اندر رہے گی تو وہ اسی کے اندر کا ایک پارٹ ہے یہ نکاح بھی جو ہوا نا ہماری پسند کا نکاح بھی ہوا یہ بھی اس کے اندر کا ایک حصہ ہے تو وہ اس مقصد کے اوپر جب تک میاں بھی اسی کے اوپر رہے گا بی بی بھی اس کے اوپر رہے گی اسلام کے اوپر رہیں گے تو زندگی ہماری آسان ہو جائے گی کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ دین جو اللہ تعالی نے جو دیا نا ہمیں یہ بہت ہی آسانی کی زندگی جو ہم چاہتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش یہ شروع کر دیتے ہیں کہ اپنی چاہتیں پوری کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح کروں یا میرا خامد اس طرح ہو یہ خامد چاہ رہا ہوتا ہے میری بیوی اس طرح ہو یہ ہم نے اپنی چاہتیں پوری نہیں کرنی ہم نے اللہ کی چاہت کو یہاں پر پورا کرنے ہم کوشش اس میں لگ جائیں کہ میں بھی عورت بھی یہ چاہ رہی ہو کہ میں اپنے خامد کی خوش کر کے اللہ کو راضی کر لوں اور اسی طرح خامد کے بھی اندر ہو کہ میں نے اس کے حقوق پورے کر کے یا اس کی جو بھی جو ذمہ داریاں میں نے لی ہیں وہ میں ان کو پورا کروں گا اور میں بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں تو یہ جب تک ہمارا مشن وہ ہوگا اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا تو انشاءاللہ دلوں کے اندر محبت بھی ہوگی ہم نے بیوی سے بھی محبت کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھے کریں بیوی کو میں نے راضی رکھنا ہے یا بیوی نے شوہر کو راضی رکھنا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا مجھ سے سب سے پہلی محبت کا جو ہے نا مدار وہ ہمارا اللہ ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے سب سے پہلے جس نے مجھے یہ خامد دیا اور عورت کے لیے اور مرد کے لیے ہو جس نے مجھے یہ بیوی دی مجھے تو سب سے پہلا ہمارا مدار جو ہے اللہ ہے اللہ کو محبت جو ہے نا عشق اصل عشق ہے اللہ کے لئے باقی یہ محبت ہے اللہ تعالی نے جو دوسری چیز بنا ہی ہے عشق ہم نے اللہ سے کرنا ہے اور محبت جو ہے یہ دنیا کے اندر والدین کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے بھی ہے خامت کے لئے بھی ہے دوسروں کے لئے بھی ہے تو یہ دوسری Klategorie کے اندر آئے گا لیکن ہمارا مدار جو ہے نا وہ اللہ ہی ہے سب سے اول جو جب اللہ کو رکھیں گے اللہ کے لیے کسی سے خامد سے بھی ملنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کریں گے انشاءاللہ تو پھر یہ ساری جو مسحب ہیں جو ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ختم ہو جائیں گے جب اللہ کے لیے کریں گے I hope کہ سمجھ آئی ہو باقی مجھے تو یہ بہت آسان ہو جاتی ہے جب اللہ کے لیے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جب خامد کو راضی کرنے کے لیے عورت کر رہی ہوگی تو اس سے ایکسپٹ کریں گے کہ ابھی یہ بھی میرے لیے اس طرح کریں تو اسی طرح خامد اس کے لیے کر رہا ہوگا تو وہ ایکسپٹ کرے گا کہ ابھی یہ بھی میری اس طرح تابداری کریں کیونکہ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہم نے کرنا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور اسی طرح عورت نے اپنے خامد کی تابداری کرنی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی فرید بھائی نے بہت مزے کی بات بتائی ہے اور میں بھی آپ کو کوئی پرو ٹپ دے دوں ہاں بلکل میں وہ ہی کہہ رہا ہوں تو اپنے اپنے بہت دیا شادی شدہ آپ نے دے سکتے ہیں باقی خموش رہے ہیں کمارے سے مجھ رہے نہ دیں دیکھیں نا یہ تو نہیں نا ایکسپیرینس بندیس ہی لیں گے کمارے کمارے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے کوشش جاری ہے ہماری کمیاب تو اپنی سٹوری سنا سکتے ہیں سٹوری سنا سکتے ہیں تو پرو ٹپ ایک اور یہ ہے کہ جب بھی پسند کی شادی یا رینج جیسے بھی آپ نے رینج میریز میں بھی آپ نے اگر ایکسپٹ کر لیا لڑکی لڑکی نے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں وہ عام ایک بڑا مشہور مکولہ ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے تو ہیں ٹھیک ہے یہ جو اگر کسی نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ہم شادی کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ بس جان تاروں تک ہی پہنچیں گے جو کہ اکثر ہوتا ہے تو اچھا جس نے بھی سوچا ہوا ہے کپل جو بھی ابھی امید کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا نگاہ کروا دیں جتنے بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں وہ سوچ تو صحیح رہے ہیں غلط نہیں ہے اچھی بات ہے بہت اپٹیمیسٹ رہنا بہت اچھی بات ہے ازان ہو رہی ہے پاوز لیتے ہیں ایک دو منٹ کا پھر دوبارہ کٹیلیو کرتے ہیں یہ اگر آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کوئی پروبلم نہیں ہوگی کبھی ایک دوسرے کا دن نہیں دکھائیں گے تو یہ بہت اپٹیمیسٹک بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن تھوڑا سا ریالیسم سے تھوڑا سا دور ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا کپل نہیں ہوتا جس میں کبھی رڑائی نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کو جتنا لگے کہ ویسے بھائی بڑے کیا کہتے ہیں ریلیشنچیپ ایکسپرٹ بنے پھر ہم بھائی ہماری بھی ہو جاتی ہے لڑائی لیکن جب لڑائی ہو جائے ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے جیسے بہن بھائی ہمیں ہوتی ہے کبھی ماں باپ اتنا پیار کرتے ہیں وہ ایک چپت بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ماں باپ سے اتنا پیار ہوتا ہے لیکن کبھی دل میں ایسی بات چھتان ڈال دیتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ تو کبھی اچھا کیا ہی نہیں مجھے تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں تو یہ تو چلتا رہتا ہے تو یہ انسان جہاں پہ بھی بستے ان میں ہو جاتا ہے یہ ہمارے ٹیم نمبرز ہیں یہ کبھی کبھی مجھے نراز ہو جاتے ہیں چاہے بھی نہیں پلاتے پھر نہیں پلاتے ہیں چاہے تو پلاتے ہیں پھر یہ کرکٹ نہیں کھلتے ہیں میرے ساتھ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کوئی لڑائی جگڑا کوئی بھی ایسی بیس مباعثہ کچھ بھی ہو جائے جتنا بھی ہو جائے تو دونوں سپاؤسز کو یہ ریلائز کرنا چاہیے اور یہ پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوتا ہے دل میں کہ میری بیوی میرے ساتھ سنسیر ہے یا نہیں ہے میرا شوہر میرے ساتھ سنسیر ہے یا نہیں ہے شیطان جو ہوتا ہے جیسے کل کے جو فرائیڈی کا لیکچر تھا اس کے اندر بھی یہ بات ہو جاتی شیطان آپ کے ساتھ 24x7 موجود ہے اس کا کام ہی آپ کو گمراہ کرنا اور یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں ایکسٹریم غصہ ایکسٹریم غم ٹھیک ہے اور نپاکی کی حالت وضو کے بغیر رہنا واش روم میں نپاکی میں ہونا یہ جتنے بھی ٹائم ہے ان میں شیطان بہت موقع ڈھون رہا ہوتا ہے حملہ کرنے کا تو اب یہ پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ایک گاڑی کے پیچھے میں نے پڑا تھا کہ نیور ڈیسائیڈ ان اینگر نیور پرومیس ان ہیپنیس پتہ نہیں کس کا کوٹ ہے لیکن بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ غصہ جب آیا وہ ہونا اس وقت آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا تھنڈا ہونے دیں دماغ پھر فیصلہ کریں ٹھیک ہے اسی طرح جب انتہائی خوشیوں پھر پرومیس بھی نہ کریں تو اس وقت آپ کو لگے کہ بس اب ختم اور پتہ نہیں کیا اسے تو کبھی اچھا ہو جنی سکتا تو اس ٹائم اپنے جذبات کو ذرا کنٹرول میں رکھیں اور اس رول کو سمجھیں کہ جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت ہم نے اس ٹائم ہم نے ڈیسائیڈ کرنا اور آپ ٹھیک ہے جیسے آپ پہلے تھے ہوتے ہیں نا نکاح سے پہلے اور پسند کی شادی سے پہلے کہ جب اس میں اُج نیچ بھی ہو جاتی ہے تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں سب سیٹ ہو جائے گا اسی طرح نکاح کے بعد شیطان کی باتوں میں بالکل نہ آئے نکاح کے بعد شیطان آپ کو اور زیادہ پریشان کرتا ہے تو اس وقت آپ اور بھی زیادہ اپٹیمیسٹ ہو جائیں لڑائی جھگڑا نرازگی ہوگی ہو جاتی ہے لیکن کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کابو رکھے تو غصہ جو ہے نا اس کو کنٹرول میں رکھیں لیکن حدیث ہے یہ اور اگر غصہ آ بھی گیا فرض کریں نکل بھی گیا کوئی چیخ بھی دیا کوئی کچھ بھی کر دیا تو دوسری سائیڈ کو چاہیے کہ اس کو بالکل ایکسٹریم میں نہ لے کے جائے تو معافی مانگنے والا معذرت کرنے والا خود کو جھکا دینے والا اللہ کے آکے تو آپ نے جھکانا ہے جھکانا ہے لیکن اکڑنا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے ولا تمشیف الارضی مرحہ زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلا کرو تم اس کو پھار نہیں ڈالو گے تم کو یہاں پر یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرے تکبر کرے اپنا قبر بیان کرے اور خود کو بڑا سمجھے کسی انسان کو راست نہیں ہے اسی طرح میاں بیوی کو تو خاص کر چاہیے کہ ایک دوسرے کے سامنے اکڑے نہیں کبھی بھی ایک دوسرے کو جتائیں نہیں کبھی بھی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش نہ کریں کبھی دوسرے کو اس کی ذات کا اس کی شکل کا اس کے قد کا اس کی انکم کا کسی بھی چیز کا اس کے گھر والوں کا اس کے پیرنٹس کا تانہ مات دیں تانہ سے بالکل باز آ جائیں تانہ بہت غلط چیز ہے لیکن اگر ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس سے میں یا کچھ نکل جائے موں سے تو پھر معذرت کر لیں معافی مانگ لیں فوراں سے اس معاملے کو رفا دفا کریں ایک دوسرے کو منائیں ٹھیک ہے اگر آپ کی بی بی کو چوکلیٹ پسند ہے اور آپ کو پیسے نہیں ہے تو پرک دس رپے کی بھی مل جاتی ہے وہ ہی لے جائیں وہ ایڈ والے میں بھی پرک والے یہ ہی کہتے ہیں نا میٹھی خوشی کا مطلب دیکھیں ایڈ کتنا ایڈالی مل جاتی ہے تو دیری مل جاتی ہے وہ سونٹ پانچ رپے کی ہوتی تھی وہ بھی بیس کی ہو گئی ہے لیکن چلے یہاں بیس رپے رنج کر کے تو چوکلیٹ کلا دیں چاہے پلا دیں چاہے اپنے ہاتھ سے بنا دیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ جو ایک ٹریڈیشنل انہا بنائی بھی ہے او جی مرد آنسی اسی نہیں میں نہیں کسی چکیا میں نہیں وہ ایک دن ہمارے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ میں کئی نکلا تو وہ نکل پڑے بس تو میں نے ان سے بتا دیں گھر میں کہ آپ جا رہے ہیں بتا دیں ابھی باپسی اور میں نہیں کدی دسیا کار یعنی یہ ان کی انا کا مسئلہ تھا کہ بھئی میں بتا کے جاؤں بھئی میں کو جھوٹا ہوں تو یہ تکبر اور نہ مردوں میں بھی ہوتی ہے اور کبھی کبار عورتوں میں بھی ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو جیسے ابھی فرید بھی نے بتایا اللہ سے مخلص کر لیں تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں تو یہ سارے محمدات درست ہو جائیں گے اور جب کبھی لڑائی جگڑا کچھ ہو جائے تو جو پہلے سوری کرے نہ گیم ہونے چاہیے اس کے پوائنٹس ہونے چاہیے جو پہلے سوری کرے وہ جیت گے یہ پہلی تیہ کر لیں خوش کے محول کے اندر ہاں جب خوشوں جو پہلے سوری کرے نہ وہ اس کو اتنے پوائنٹس ملے گے ٹھیک ہے یا اس کو فیور ملے گی اور میہ بی بی کا تو اللہ تعالیٰ نے تعلق بھی ایسا ہی بنایا شادی شدہ لوگوں کے سامنے خیر مجھے یہ بات کرنی چاہیے لیکن پھر بھی سمجھ لیں جب خوش ہو خوشی کے محول میں ایسی کمیٹمنٹس کریں جو میہ بی بی یا کے اوپر اس طرح کی الٹی سی دی ویا چیزیں نظر آتی ہیں جو حرام میں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو فینٹسیز جو بلڈ ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہوتی ہیں ان کو بھی حلال میں پورا کریں لیکن ساتھ ساتھ گیمز جو ہے نا اس طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں فیورز رکھیں کہ جو پہلے سوری کرے گا ایک بات میں نے آپ کو بڑے مزے کی بتانی تھی کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لڑائی نہ ہو کیوں اب آپ کہیں بھئی ایسے تو ہو سکتا ہے کوئی کپل جس میں لڑائی جھگڑا نراز کی نہ ہو بھی مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالی نے یہ بنایا تو اللہ تعالی امتحان بھی لیتا ہے مختلف مرنز بھتا ہے ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں بلکل میچنگ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تو ایک پوائنٹ اپ ڈیو ہے نا لیکن پروف ہونا چاہیے تو پروف سنیں پروف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی جو ازواج تھی ان کی نوک جھونگ ہو جاتی تھی نوک جھونگ ہو جاتی تھی یہاں تک کہ ویسے تو نوک جھونگ یہ وہ چلتا رہتا تھا نوک جھونگ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ صافت سا ورڈ وہ لڑائی نہیں ہوتی تھی وہ ایک پیار میں کبھی تھوڑا نراز ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیشہ کو فرمایا تھا کہ عیشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جب تو مجھ سے نراز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے عیشہ نراز ہوتی تھی کبھی کبار وہ نرازگی یہ نہیں ہوتی تھی کہ بس جیسے ہم نراز ہوتے ہیں پوزدی اس کے بعد میں اس کی شکل نے دیکھ لی تو یہ فلو ہے میں نے تو غلطی کر دی شادی کر کے اس کے پاس آگئے ہمیں تو زندگی ہجیرن ہو گئی ہم تو ایکسٹریم سوچ میں چلے جاتے مرد کوئی برا سمجھ دنے لگ جاتے اور مرد کو اگر غصہ آجائے تو اس کو وہ ایکسٹریم سوچنے لگ جاتا کہ میری تو زندگی اس عورت نے غراب کر دیا نعوذہ بللہ ایسے نہیں جو خیر کے معاملات ہیں اس کو اپنے اوپر حاوی رکھیں اور جب کچھ برا ہو بھی جائے تو پوری کوشش کریں گے پوزیٹیف سوچیں اور ساتھ میں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ جتنا بھی شیطان آپ کو منع کرے بس زبان سے نہیں دل میں ہی پڑھ لیں نہیں تو دل میں اللہ سے ہی کہہ دے اگر اللہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تو پڑھوا دے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھوا دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک دفعہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کسی ایسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی قسم کھا لی اور قسم کیونکہ کھا لی تھی تو وہ قسم پوری کرنی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیس دن کے بعد واپس تشریف لائے تو ازواج نے تھوڑا سا ہوئی کہ یہ تو پہلے آگئے ہیں تیس دن نہیں پورے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اٹھائیس دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے دیری قسم پوری ہو گئی ہے تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ازواج کو بھی تھوڑے اسی تنبیہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بھی دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئیڈیل شخص جو اللہ نے بنائے یہ ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے وہاں پہ ایسی نراز کی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک نہیں آئے کتنی نراز میں ہوں گے اور کسی بھی بات پر تو اسی طرح ازواج میں بھی اگر ہو جاتا تھا کہ حضرت آئیشہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی رسول اللہ ان سے محبت کرنے والے وہ بھی اگر نراز ہو جاتی تھی کہ رسول اللہ کو پیار سے منانا پڑتا تھا کہ آئیشہ مجھے پتا ہے تو جب مجھے نراز ہوتی مجھے پتا لگ جاتا ہے تو اس وقت میں بھی تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ لڑائی جگڑا نہ ہو ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ تھا کہ قسم کھالی اور ایک ماہ تک پھر نہیں ملے یہ ازواج رسول اللہ کی تھی تمام امت میں تمام انسانوں میں افضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خواتین میں افضل امہات اور تمام انسانوں میں افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے یہ ایکسپیکٹیٹ نہیں تھا جن کے بارے میں قرآن اترتا رہا جن کے موجودگی میں قرآن اترتا رہا کہ وہ کوئی اس طرح کی غلطی کریں لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان اور مرتبہ بھی ایسا ان کے اوپر وحی اترنا ہی اتنا بڑا بوجھ تھا کہ ان کا جسم بہت مشکل سے اس چیز کو اس بوجھ کو برداشت کرتا تھا تو وہاں پہ ان کے لیے یہ نہیں تھا اور انہوں نے معاملہ بھی کوئی ایسا ہی ہوا ہوگا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہوئے تو آپ نہ کریں یہ کام آپ یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیار سے مناتے تھے کہ عائشہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تم مجھ سے نراض ہوتی ہے تو آپ یہ کریں اپنی بیوی کے لیے پھول لے کے جائیں چوکلیٹ لے کے جائیں اتنا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہوتا ہے لیکن فرض کریں فرض کریں کیونکہ میرے اوپر وہ وقت گزرے ہوئے ہیں کہ جب پھول بھی نہیں تھا فورڈ کر سکتے تیس روئے کا ملتا تھا آپ تو غیر وہ بھی پچاس آٹھ کا یا سیچ ہوگا 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 تو ایسے وقت بھی ہو جاتے ہیں تو پھر کئی باغ سے توڑ کے لے جائیں چائے ہاتھ سے بنا کے دے دیں پانی اپنے ہاتھ سے پنا دیں کوئی بھی جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں خیر کا معاملہ ہوگا ٹھیک ہے تو آج کے لئے میرے خلی میں اتنی بات کافی ہے لوگ بہت نراز ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سن لیں ہماری بات سن لیں آپ کی باتیں بہت سنیں گے دیکھو میرے بھائی آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا لیکن تھوڑی سی ٹف بات کرنے لگوں لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اگر کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور اس لڑکی نے بھی آپ کو ایک پوزیٹیف سگنل دیا ہے اور آپ اس میں ایک امید میں رہے ہیں لیکن بعد میں وہ لڑکی مکر گئی ہے جب آپ کو بھی پیار ہو گیا آپ بھی امید رکھنے لگے ایکسپیکٹیشن رکھنے لگے اور اس لڑکی نے آپ سے مو پھیلیا اب اس لڑکی نے اب وہ لڑکی جو ہے آپ کو تو پیار ہو گیا آپ اپنی طرف سے سنسیر تھے لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بھانے کر رہی ہے بقول آپ کے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں سچی بات بتاؤں آپ کو میں آپ کے ساتھ اللہ نے بہت بڑا خیر کا معاملہ کیا بہت بھلا کیا ہے آپ کے ساتھ جو میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ نہیں ہوا وہ ایسے ریلیشنشپ میں بھنس گئے ان کی شادی ہو گئی بچے ہو گئے اور ایسا ٹاکسک ریلیشنشپ کہ نہ وہ چھوڑنے کے نہ وہ رہنے کے ٹھیک ہے اور اتنی وہ ایسی تکلیف بن جاتی ہے ایسی تکلیف بن جاتی ہے اگر عورت جو ہے نا دل سے آپ کے ساتھ سنسیر نہ ہو چاہے وہ کسی آپ کے منانے کی وجہ سے مان جائے کسی پریشر کی وجہ سے مان جائے وہ اتنی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ اللہ کو بھی اس کا معاملے کا پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں یعنی تمہاری بیوی تمہاری دشمن بھی ہو سکتی ہے فحضروہم عدو کا ورڈ وہ ہے جو کفار کے لئے استعمال ہوتا ہے جو دشمن کے لئے دیکھیں وہ کوئی منافق نہیں کہا گیا وہ کوئی بدنیت نہیں کہا گیا دشمن کہا گیا ہے اور فحضروہم اور ان سے ایسے بچو ایسے احتیاط کرو ایسے خیال سے چلو کہ جیسے دشمن سے احتیاط کی جاتی ہے بچا جاتا ہے تو آپ کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی ہے کہ نکاح شادی سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا اس کی اصلیت اور اگر آپ کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے یا اس کے دل میں کوئی منافقت ہے یا کوئی جھوٹ ہے یا کوئی دونمبری ہے یا کوئی مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکال لے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھائی ہے جنہوں کے ساتھ ہوا ہے نا انہی سے پوچھیں انہی سے پوچھیں میرے بھائی ایسے میں نے دیکھا ہے ایسے میں نے دیکھا ہے کہ کھانے کو سب کچھ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اولاد ہے بزنس ہے کربار ہے نماز کی توفیق ہے سب کچھ ہے لیکن چہرے پہ ایسی وحشت ایسا خوف اور ایسی مایوسی کہ وہ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوئے اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ جانتا ہے تو یہ جو آپ پیار کی شادی پسند کی شادی یہ آپ کرنا چاہتے ہیں سکون کی زندگی کے لیے خوشی کے لیے اچھا وقت گزارنے کے لیے لیکن وہ آپ کو کبھی بھی ایسے ریلیشنشپ میں نہیں ملتا میرے بھائی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اس کا پتا چل گیا ہے اور شادی سے پہلے پتا چل گیا ہے اللہ نہ کرے شادی ہو جاتی پھر آپ کے لیے اس ریلیشنشپ سے نکلنا مشکل اللہ نہ کرے بچے ہو جاتے تو پھر تو آپ بالکل ہی بند گئے اگر اس کو چھوڑ بھی دیں تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ درمیان میں بچہ ہے جو جس کی وہ ماں ہے اور آپ اس کے باپ ہیں تو یہ بہت ایکسٹریم کیس ہوتا ہے اور جس کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے مجھے پتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے رونا آتا ہے سوسائیڈ کرنے کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس غم سے اس دکھ سے ایک سوسائیڈ والی تھوٹ سے نکالے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ دس سال مار کھانے کے بعد دس سال تکلیف دن کھانے کے بعد اگر آپ اس ملیشنشپ سے نکلیں یا نہ نکل سکیں مرتے دم تک بھی تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکال لیا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ میں اب آپ کو کیا کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سینے میں کیسے 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 سٹوریز اور رات سکیوں ہیں ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جن کو میں نے دیکھا آفیس یا کام پہ آتے ہوئے مو کے اوپر اور جسم کے دوسرے حصوں کے اوپر زخم کے نشان اور وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے یا کیج تو وہ انہوں نے کہنا کہ بچہ کھلتے کھلتے ہاتھ مار گیا ناخن مار گیا وہ ہوا یہ ہوتا تھا کہ بی بی نے مو نوچا ہوتا تھا اور بچوں کی وجہ سے ان کا دل کی صفائی ایسی مجبوری ان کی ایسی کہ وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے یہ ایک الگ بیس ہے کہ چھوڑنا چاہیے تھا یا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا کیا 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 نہیں کیا لیکن وہ تکلیف جو ہے نا وہ یہ بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو نہ اس سے نکل سکتا ہے نہ اس میں رہ سکتا ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا نکاح سے پہلے پہلے تو اچھا ہو گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس سے نکال لیا لیکن یہ جو معاملہ ہے جو آپ کو رونا آ رہا ہے یا سوسرڈل تھوٹس آ رہی ہیں یا بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس میں آپ کی اپنی گلتی بھی ہے اور ہماری اپنی گلتی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ فوراں سے آپ کو جب پسند کی بات ہو گئی تھی تو فوراں سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے تھا اسی ٹائم آپ نکاح کرتے ہیں نکاح کی بات کرتے ہیں نکاح پر زور دیتے ہیں تو وہ اسی ٹائم ایکسپوز ہو جاتی وہ اسی ٹائم اس نے بھاگ جانا تھا یا وہ نکاح کر لیتی تو صحیح ہوتی ہے اگر نہ نکاح کرتی تو وہ بھاگ جاتی تو آپ کو اسی ٹائم پتا چل جاتا تو آپ بھی اس کو لٹکاتے رہے اگر آپ نے نکاح کی کوئی بات اس سے کی ہے اور اس نے اس ٹائم نہیں مانی اور اس نے لٹکایا ہے تو آپ کو پھر اسی ٹائم چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے یہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یہ ٹائم پاس کر رہی ہے تو آپ اگر اس ٹائم نہیں نکلے اور نکال کی طرف نہیں گئے تو پھر بعد میں آپ کے ساتھ یہ تکلیف والا معاملہ ہوا لیکن پھر بھی اچھا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اب بھی نکال لیا جی بتائیں غلط بات غلط بات غلط بات غلط بات پڑھائی دیکھیں نا وہ پڑھائی دیکھیں آپ کو چھوٹے ہیں آپ کی ایج کتنی ہے میں 25 25 ایج کا جو بچہ ہوتا ہے یہ تو تین سال پانچ سال کے بچے کو بھی سمجھ ہوتی ہے کہ کتابیں پڑھے ہی ہوں تو موبائل فون پڑھا ہو تو وہ پانی میں نہیں ڈالنا بالٹی میں پتا ہوتا ہے نا تو پچیس سال کے بچے کو تو بر زادہ پتا ہوتا ہے آپ نے کونسا اس کی کتابیں پانی میں ڈال دے دیتی یا ورکے پھار دینے تھے جو پڑھائی کا انظار کر رہی تھی وہ غلط تھا نا آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ میری جوب ہو جائے گی گھر بنا دوں گا گاڑی لے لوں گا پیسے اتنے ہو جائیں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائیں گا پھر تم سے نکاح کروں گا لڑکے ایسے کرتے ہیں اور لڑکیاں ایسے کرتی ہیں کہ پڑھائی ختم ہو جائے تھوڑی سی یہ ایک دو سال انتظار کر لو یہ جھوٹ ہے فراڈ ہے نکل آئے ایسے اس سے جس نے نکاح کر لیا وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ سنسیر ہوگا جس نے نہیں کیا بس چھوڑ دیں اس کو اور استخارہ کر لیں اللہ تعالی سے فوراں تاکہ اللہ تعالی آپ کے لئے حسانی کر دے اس معاملے سے نکلنے میں ٹھیک ہے نا میرا بھائی تو آپ کی حق کا میں دکھ سمجھ سکتا ہوں آپ کی پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں لیکن اتنی ہی زیادہ میں مطلب آپ کو یہ سپورٹ بھی کر رہا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ تھوڑا سا کروں گا کہ اچھا ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کو نکال لیا اگر جو سنسیر ہوتے ہیں وہ نکاح کر لیتے ہیں اس طرح کے بھانے نہیں کرتے بلکہ تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہوتی ہیں لڑکیاں کہ میں مار کھالوں گی تکلیف اٹھا لوں گی مشقت اٹھا لوں گی اپنے ماں بھاپ کی نرازگی مول لے لوں گی لیکن تم آؤ نکاح کا پیغام لے کے باقی اللہ تعالی کے پر چھوڑتے ہیں جس نے ایسے نہیں کیا اس نے بلد کیا وہ منا منول ہے اتنی سا سخت جیسے آپ بتا رہے اتنی سا سخت مجھے لگنی رہے تو آپ وہ منا لے نا مزد کرے اپنے امیے بوزر اصل میں بتا ہے لہذا وہ جاوہ تو وہ کلیشن لے آتی ہے کلیشن کو لے آتے ہیں اچھا تو پھر ایسے تو نہیں پیار نکتا اس کے لئے اس کے لئے تو میں نے پہلے بتایا کہ شہید ہو گئے تو پھر کچھ ہو گیا تو شہید ہیں انشاءاللہ ہاں دیکھیں آپ تو راضی ہیں نا آپ کو کیا وظیفہ بتاؤں وہ وظیفہ تو وہ لڑکی بتایا نا اب یہ تو پتا چلے گا اس سے بات کر کئی میں دیکھیں شگل پیار مقبت حسی مزاگ اپنی جگہ لیکن بعض وقت بڑا سیریس میٹر بھی ہوتا ہے تو اگر وہ بچی جو ہے وہ واقعی میں ادھر ہی نکاح کرنا چاہتی ہے اور کئی اور کرنے کا اس کا موڈ نہیں ہے تو میں نے بار بار بتایا ہوا ہے کہ وہ لفظ پیرامیڈ بائی اویس نسید یوٹیوب پہ سرچ کریں اس کے اندر پورا پروسس بتایا ہوا ہے وظائف بھی بتایا ہوا ہے دعائیں بھی بتایا ہوا ہے طریقہ بھی بتایا ہوا ہے فلوسفی بھی بتایا ہوا ہے اس کے اندر نہ سارے ڈیٹیل ہے تو آپ مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا کریں استغفار کریں بہت زیادہ تو انشاءاللہ مان جائیں گے گھر والے جو ہے نا استغفار اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ لَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَا تم استغفار کرو میں تمہیں پیسے دوں گا اللہ کہہ رہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ اور استغفار کرنے سے شادی والا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو لڑکا لڑکی دونوں جو ہیں نا دن میں ہزار دفع استغفار کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ مان جائیں گے تو باقی اب میں وہی بات ہے کہ نہ لڑکی یہاں ویلے بلے قوشن کرنے کے لیے نہ لڑکا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ زبردستی کر لیں یا زور لگا لیں یا یوں کر لیں وہ تو جو خود اپنی سٹوری بتاتا ہے تو پھر اس کو اس کے حساب سے مشرہ دیا جا سکتا ہے ایسے تو بات سیچویشن کافی عجیب سی ہے لیکن وہ جو جس رڑکی کو آپ پسند کرتے ہیں اگر وہ آپ سے نکاح اس بیس پہ نہیں کر رہی کہ پہلے سے آپ کا نکاح ہے تو وہ غلط کرے گی تو پھر آپ کر لیں نکاح نکاح تو رڑکی رڑکی نے کرنا ہے نا جی جی تو آپ کر لیں پھر نکاح اگر آپ کی جو جس کو آپ ایک نکاح آپ کر چکے ہیں تو جو آپ کو پسند ہے تیار نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ کے پاس option ہے طلاق دینے کی یہ تو پھر parents کا ہے نا کہ غلط بات وہ کر رہے ہیں تو اب آپ کو آپ دعا کریں استخارہ کریں اللہ تعالی سے کوئی اللہ تعالی سے رستہ نکال دے گا اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس option ہے طلاق دینے کی اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ کے پاس option ہے نکاح کرنے کی وہ جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی راضی ہے جس سے آپ کر چکے ہیں وہ بھی راضی ہے تو آپ کا تو کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ جو بھی ہے آپ کا کوئی آپ خود decision نہیں لے پا رہے تو اس کے لیے آپ استخارہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رستہ نکال دے گا ہر decision کے لیے وہ اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بھی استخارہ کریں اور اس لڑکی کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی استخارہ کریں تو آپ دیکھ لینا یہ option بھی ہے نا آپ کے پاس ایسے کرنے تو پھر نہ لیں میں وہی تو بتا رہا ہوں اگر آپ نہیں سن لیں اگر آپ رسپونسیبیریٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ لیں لیکن آپ سے فیصلہ نہیں ہو رہا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس options ساری ہیں آپ سے یہ decide نہیں ہو رہا کہ میں کون سا کام کروں کون سا نہ کروں تو اس کے لیے آپ استخارہ کرنے اگر آپ اس لڑکی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو استخارہ کرنے کہ والدین کے خلاف جا کر اس کو چھوڑو یا نہ چھوڑو اگر آپ ایک اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کرنے کہ میں والدین کے خلاف جا کر وہ نکاح کروں یا نہ کروں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سانی کر دے گا آپ کے پاس ساری options جہاں آپ کو parents بھی نہیں تنگ کر رہے نہ پہلی لڑکی تنگ کر رہی نہ دوسری لڑکی تنگ کر رہی صرف آپ DCM نہیں لے پارے تو اس کے لیے آپ استخارہ کریں ہاں استخارہ کا طریقہ یہ جو ینگ انڈ میریٹ کا انسٹاگرام کا اکاونٹ ہے اس پر ٹاپ پہ پن ہوا ہے استخارہ کا طریقہ اور استخارہ خود کرنا ہے کسی اور سے نکرانا دو نفل پڑھ کے استخارہ کی دعا پڑھنی ہے استخارہ کی دعا ینگ انڈ میریٹ کے انسٹاگرام اکاونٹ پہ اوپر پن ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک غلط باتوں کے غلطی پھر ریزلٹس نکلتے ہیں غلطی آپ کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے اگر یہاں پہ اسلامی نظام ہوتا تو آپ نے بھی جو بات کی ہے اس کی بیش کے اوپر بڑی سخت سزا ہے اسلام میں تو اب بات صرف یہ ہے کہ آپ جس سے جو بھی غلطی ہو جائے آپ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس رشتے سے نکالیں وہ اپنے آپ کو یہی کافی سمجھے کہ کیونکہ اسلامی نظام نہیں تھا تو وہ سزا نہیں ملی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ مطلب ویسے تو پاکستان کے قانون میں بھی اس کے سزا موجود ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم آپ کو ایک موقع دیا ہے تو آپ اس بندے کو بھول جائیں اور اس معاملے کو بھول جائیں جو بھی معاملہ جو بھی شخص ایسا ہوتا ہے وہ نکاح کرنے والا نہیں ہوتا وہ صرف استعمال کرنے والا ہوتا ہے لہٰذا آپ اس شخص کو بالکل ذہن سے نکال دیں اور جس نے آپ کوئی وہ کیا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کریں اور آئندہ اس طرح کی کسی بھی حرکت سے ہلکی سی بھی چیز کے قریب بھی مر جائیں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے والا تقرب زنا زنا ایک ایسی چیز ہے جس کے قریب بھی مر جانا اور زنا کی بہت ساری فارمز ہیں خالی جو عورت بن سمر کے نکلتی ہے وہ بھی لوگوں کو جو آنکھوں کا زنا اس کی دعوت دے رہی ہوتی جو خوشبور لگا کے نکلتی ہے مرد اس کو سنکے وہ وہ بھی ایک زنا کی ایک فارم بن جاتی ہے جو جو زنا گناہ کبیرہ ہے وہ تو ایک گناہ لیکن یہ بھی زنا کی چھوٹی فارمز ہیں اسی طرح ایڑی والی چھوٹی پہن کے یا وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ گھنگرو یا اس طرح کی چیزیں پہن کے جس سے آواز آئے خوشبو آئے یا خوبصورتی دکھائے جائے تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے زنا کے قریب بھی مر جانا اور کہاں یہ کہ کوئی نامہرم ٹچ کرے تو رسول اللہ نے فرمائے کہ اس سے بہتر تھا کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے لوہے کی کیل ٹھونکنے سے مر جاتا ہے انسان زندہ نہیں رہتا یہ پڑی پڑی کبھی بات ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں ابھی یہ وہ باقی معمولات سارے چھوڑ کے اس شخص سے پناہ مانگیں اور استغفار کریں اپنے آپ کو اس گناہ اور اس کے وبال سے نکالیں اور اب جو غلطی انسان سے ہو جاتی اس سے ایک دم تو پھر نہیں ہوتا نا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے تمہارے پر مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو استغفار کر کے جلدی سے جلدی اس فیس سے گزر جائیں تاکہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی نیکس بہتر سورج نکالے ٹھیک ہے استغفار اللہ روزانہ کم از کم ہزار دفعہ اس سے بھی زیادہ استغفار اللہ استغفار اللہ اللہ مجھے آپ آپ اسے کچھ بھی نہ کریں بس ابھی جان چھوڑ دیں اس کا آپ استغفار اللہ کریں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں دیکھیں نا غلطیاں تو جب انسان سے ہوتی میں وہی تو بتا رہا ہوں پھر وعبال بھی آتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی نشید اگر وہ ظلم کر رہے اور وہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنائے اور گناہ کے بعد جس کو ندامت نہیں ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس لیے آپ استغفار کریں اور بالکل اپنے آپ کو بچا کر سنبھال کر گھر کے اندر بالکل سنبھال لیں تاکہ کسی بھی بری نظر سے بری آوازیں کسنے سے مدبری لوگوں سے آپ بچ سکیں ابھی بیجیں ابھی بیجیں نکاح کر لیں نکاح کر لیں رخصتی پھر بے شک بات میں کر لیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی مان جائے گی آپ استخارہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستہ نکال دے گا یہ صرف ہمارے سکیور ٹائپس ہوتے ہیں اللہ مان جائے سب مان جاتے ہیں اللہ نہیں مانا وہاں ساری بات یہ ہے اللہ نہیں مانا اللہ مان جائے سب مان جاتے ہیں آپ استخارہ کریں اور بہت زیادہ استغفار کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستہ نکال دے گا ایسی وہ ایک بچہ تھا ادھر آتا بھی ہوتا ہے آفیس میں وہ کہہ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بھی سیکنڈ سمسٹر میں ہوں آپ کے تو دو رہتے ہیں نا وہ تھا سیکنڈ میں تو میں کیسے ہوگا گھر والے کیسے مانیں گے میں کیا کروں اور اس طرح سے تو اس نے جب گھر میں صحیح طریقے سے بات کی اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایسا رستہ نکالا جیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کا نکاح بھی ہوگیا ماشاء اللہ اب تو وہ کافیر سا ہوگیا اس کی شادی کو بھی دگری آپ جا کے اس کی کمپلیٹ ہوئی ہے میرا شادی تو امی سے کہیں پھر کرا دیں فادر کو منا لیں وہ نہیں آئیں گے تو ایسے ہوگی شادی آپ نے کرنا ہے نا سائن آپ نے کرنا ہے کمپول آپ نے کرنا ہے کہ بادر نے کرنا ہے یہ زیادتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے پیرنٹس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے باقی سارے مان گئے ہیں اور لڑکی خود سب سے پہلی بات ہے مانی ہوئی ہے اور لڑکے میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی کناہ کبیرہ نہیں ہے وہ کوئی کافر نہیں ہے تو نکاح جو ہے نا وہ لڑکی کا حق ہے والد جو اس طرح کے خام خوا کے نا مسائل کرتے ہیں عزب بناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور جب وہ غلط کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھاوینہ آئیں آپ لوگ گھر لیں نکاح شادی کر لیں نراز ہوں گے اللہ کرے گا انشاءاللہ پھر خود ہی مان جائیں گے کوشش کریں لیکن ہو سکتے آخری ٹائم پہ آ جائیں لیکن اگر نہیں بھی آتے تو پھر استغارہ کر کے آپ کر لیں نکاح نکاح ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ اس میں تھوڑا بہت نراز بھی ہوتے ہیں تو وہ غلط کریں گے آپ لوگ غلط نہیں کریں گے میرے بھائی آپ ایسے کریں پورا ڈیٹیل میں میں نے پورا وزیروں بھی بتایا دعا بھی طریقہ بھی بتایا یوٹیوب پہ سرچ کریں لگ پیرامیڈ بھائی اویس نسیر اس میں سالہ طریقہ اور عظیفہ بتایا انشاءاللہ اللہ خیار کرے گا تو مختصرا میں آپ کو پھر سمرائز کر دیتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ شادی سے پہلے وہ اس شخصی اصلیت آپ کو پتا چل گیا ہے شادی کے بعد آپ کے پر ظلم کرتا تو وہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے وہ پھر تو آپ کے لئے نکلنے کا برستہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اصلیت کھول دی اور آپ کے جان چھوٹ گئی ہے ہاں استغفر اللہ پڑھیں بہت زیادہ اللہ علاہ و لا قوتہ اللہ بلا پڑھیں گلتی ہے آپ کی بھی ہے نا اتنا عرصہ ریلیشنشپ اور یہ چیزیں غلط ہیں نا نگاہ کر لیتے اسی ٹائم تو پتا چل جاتا برا اگر وہ اس کی اصلیت آپ کو پہلی پتا چل دیتی اس نے اسی ٹائم بھاگ جانا تھا ٹھیک ہے ہاں استغفر اللہ پڑھیں بہت زیادہ اللہ علاہ و لا قوتہ اللہ بلا پڑھیں اس سے زائیٹی ختم ہوتی ہے رشتہ لے کے پھر بھی جائیں نا پھر بھی رشتہ لے کے جائیں چاہے وہ منع کرتے ہیں پھر بھی آپ رشتہ لے کے گئے منع ہوتا ہے تو وہ تو اس کے بعد کی بات ہے نا بلکل غلط بلکل غلط اس کا مطلب ہے کہ گھڑ بڑ اگر وہ آپ کو لکاہ کا پیغام لے کر نہیں آنے دیری تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح نہیں ہے استغارہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے بعد اپنی والدہ کو اپنی کسی سسٹر کو آہستہ سے بتا دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو رستہ نکال دے گا ان کی بات ہی تو ہیں گے بڑی وہ بھی کافی سٹرکٹ ہے تو ان کو بتانے کی ان نے بولا ہے کہ ایک ہفتے میں بتائیں گی چلیں ایک ہفتے میں دیکھ لیں اگر نہیں بتاتی اور آپ کو نہیں آنے دیتی تو پھر آپ بھی استغارہ کر لیں میرے خیال میں تو پھر تو غلط ہے نا پھر اگر نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر تو اور اپنی فیملی کو پیس کرنے کے لئے تیار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے لئے آج بھی تھی کل بھی تھی اس کو وہ ایسی ڈیری ہے ابھی کچھ ہوا بھی نہیں پھر پیار جب ہوتا ہے تو پرمانی دینی پڑتی ہے نا پھر ہمت کریں اگر پیار کرتی ہے تو ہمت کریں میں نے تو ایسی سے بچیاں دیکھی ہیں جو مار کھائی ہے بتانی رسیوں سے بند ہے بتانی کیا 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 ہے جو واقعی پیار ہے تو وہ پھر انہوں نے اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے لیکن اس کے بعد اللہ نے پھر رہستہ بھی نکال دیا اپنی طرف سے بیسک کوشش ہی نہیں اگر کر رہے تو پھر تو غلط ہے نا روم نمبر ہے پھر آپ بچیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں استقارہ کریں اور پھر اس سے لکھ لیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ سب کا بہت اچھا آپ کے ساتھ دنہا گزرا ہوفیلی آپ لوگوں کو بات سمجھ جائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسائل پرابلم سالف کریں پھر ہر دفعہ کی طرح ایک دفعہ پھر میں آپ کو رمانڈر دے دوں کہ انشاءاللہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں اسلامباد میں میٹ اپ ہو رہا ہے تمام لوگ آئیں اور جوائن کرنے کے لیے آپ نے awes.ac.com جوائن پہ جانا ہے یہ کمنٹ پنگ بھی ہوا ہے یہاں پہ اس لنک پہ آپ جائیں تو یہاں پہ پورا ایک فارم ہے اس میں ینگ اینڈ میریٹ سیلیکٹ کریں اور اپنی انفرمیشن دیں انشاءاللہ آپ سے اسلامباد میں اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ملاقات ہوگی آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے سکس سکس پی ایم تھوڑا سا مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سکس سکس سرٹی اور سو ملاقات پہ ہوگی سلام علیکم ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب، گوگل پاڈکاسٹس، ایپل پاڈکاسٹس، سپاٹی فائی پاڈکاسٹس اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یوٹیوب، گوگل پاڈکاسٹس، ایپل پاڈکاسٹس، سپاٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر